اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باخبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کے صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کی صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندے انور سمرہ صاحب بہت شکریہ سمرہ صاحب آپ کے وقت کا اس کے ساتھ ساتھ زرمینہ سہر ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں عمرانہ قومل عزر جتوئی اور اکرام ہوتی اسلامباد سے اور سوال اقبال بھٹی صاحب بھی میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آج کے پروگرام میں بہت سے خبریں ہم شامل کریں گے بالخصوص وہ خبریں جو آپ روزنامہ 92 نیوز پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور انتہائی اہم خبریں ہیں جو آپ جس کی ڈیٹیلز ہمارے اخبار میں پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے سمرہ صاحب آپ کی طرف آوں گا پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ معاملہ عوام کے سامنے اور عرباب اختیار کے سامنے رکھا تھا کہ اس موق کی وجہ سے ناقابل تلافی نقصان عوام کی صحت کو ہو رہا ہے اور اس میں ایک ایلیمنٹ بھارت بھی تھا بھارت میں جو دان کی فصل جلائی جاتی ہے اب خبر یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ سفارتی سطح پہ یہ معاملہ اٹھایا جائے گا لیکن کیا اب کے برس بھی کوئی ریلیف مل سکے گا یہ بات یہ ہے کہ جیسے ہی اکتوبر نومبر شروع ہوتا ہے تو پنجاب جو ہے سنٹرل پنجاب کے جو ازلاہ ہیں جن میں ناروال ہے سیالکوٹ ہے شہوپورا ہے لاہور ہے قصور ہے پاک پتن ہے ان ازلاہ میں جو ہے وہ سموک کا بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے جس سے جو ہے صحت کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں فصلوں کے لیے بھی نقصان دے ہیں ہیوانات کے لیے بھی نقصان دے ہیں اس سال جو ہے پھر گزشتہ سال کی طرح پھر یہ پنجاب حکومت کی درخواست پر وفاقی حکومت جو موسمیاتی تبدیلی کی وزارت ہے اس نے فیصلہ کیا ہے اور ایک خط لکھا ہے وزیر خارجہ کو اور ان کو کہا ہے کہ سفارتی سطح پر جو ہے اس کو انڈین گورنمنٹ ہے بھارتی حکومت ہے اس کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے صورتحال یہ ہے کہ انڈین پنجاب ہے وہاں پر بہت بڑی تعداد میں دان کی فصل کاش کی جاتی ہے اور اس کاش کی فصل کو جب کٹا جاتا ہے تو اس کی جو باقیات ہے اس کو جلا دیا جاتا ہے اس کے علاوہ انڈین پنجاب میں بہت ساری جو ہیں کول پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں جو چھے کے قریب ہیں اور بہت ساری جو ہے انڈسٹری بھی لگی ہوئی ہے پنجاب حکومت کا موقف یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے اس نے یہاں پر ان ازلا میں خاص طور پر جو غیر میاری فیول یوز کرنے والی فیکٹرییں ہیں ان پر کریک ڈاؤن کیا ہے تقریبا پونے تین سو کے قریب فیکٹریوں کو سیل کر دیا گیا ہے ان پر مقدمات درج کیے گئے ہیں اس کے علاوہ سرحدی علاقے کے جو گاؤں ہیں جن پر پبلسٹی بھی کی گئی تھی کہ آپ اپنی دان کی فصل کی باقیات نہیں جلائیں گے ان میں کسانوں پر تقریبا ڈیڑھ سو کے قریب مقدمات درج کیے گئے ہیں جن کسانوں نے اپنی دان کی فصل کی باقیات کو آگ لگائی تھی اس کے علاوہ بھٹے جو ہیں یہ تین نومبر سے پورے پنجاب میں بند کر دیے گئے ہیں جو داسہزار تین سو کے قریب تھے جو میجر سوز تھا اس کا سموک کا کیونکہ یہاں سے جو ہے سلفر اور کاربن ڈائیک سیڈ اس کے علاوہ دھوان ہے اور جو ہے فوٹو کیمیکلز ہیں یہ جب فضاء میں ملک ہوتے ہیں اور اوپر سے جب وہ دھند پڑتی ہے تو اس کے ساتھ یہ مکس اپ ہو کر یہ سموک بن جاتی ہے جو بہت ساری صحت کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب چوبے کے حکومت نے جو اپنے لیول پر اقدامات کیے ہیں ان کا کہنا ہے یہ ناکافی ہیں کیونکہ دھوان جو ہے وہ پراس بارڈر جب آتا ہے ہوا چلتی ہے تو یہاں پر آ جاتا ہے تو وہ بھی اس میں ایڈ اپ کرتا ہے اگر میں آپ کو کل اور پرسوں کی ریڈنگ بتاؤں تو دو سو تیرہ جو ہے ائر کوالٹی انڈیکس تھا پرسوں واقع بارڈر پہ اس کے علاوہ کل جو تھا دو سو آٹھ تھا ایوریج جو لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ہے وہ ایک سو اسی کے قریب ہے جبکہ انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ ہے وہ پچاس جو ہے ائر کوالٹی انڈیکس ہونا چاہیے اس سے زیادہ سو تک افوڈیبل ہے سو سے جب بڑھتا ہے اور کل میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ آکستان میں تیسرے نمبر پر جو ہے بچوں میں جو بیماریاں ہیں یا فوت ہونے کی وجوہات ہیں ان میں ایک سموگ بھی ہے اور سموگ محولیاتی علودگی جو ہے بچوں کی ڈیتھ میں بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہے اب یہاں پر کیونکہ پنجاب حکومت نے تو اپنا موقف پیش کر دیا اب پچھلے سال بھی ایسے ہوا تھا کہ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا تھا اور وفا کی حکومت کو لکھا تھا کہ آپ یو این او میں یہ ایشو اٹھائیں اور بھارت کے ساتھ اس کو نگوشی ایٹ کریں اور ان کو جو ہے اس مائل کریں کہ وہ وہاں پر جو دھان کی فصل کوئی بڑی مقدار میں جو آگ لگائی جاتی ان کو نہ لگائیں اور اپنی انڈسٹری کو جو ہے وہاں پر غیرمیاری فیول کا استعمال جو ہے اس کو روکیں لیکن اس دفعہ جو ہے سفارتی سطح پر اس کو بہت زیادہ انٹینسف طریقے سے جو ہے ٹیک اپ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ ذرائقہ کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اپنے کاؤنٹر پارٹ جو انڈین فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کریں گے ایک خط بھی لکھا جائے گا جس میں حقائق بتائے جائیں گے کیونکہ اب محولیاتی آلود کی جو ہے یا سموک جو ہے یہ ایک کنٹری کا مسئلہ نہیں رہا یہ انٹرنیشنل مسئلہ بن چکا ہے اور اسی طرح کلائیمٹ چینج کی جو بہت بڑی منسٹری ہر جگہ بن چکی ہے کیونکہ انٹرنیشنلی جو کلائیمٹ چینج آ رہا ہے اس میں موسم پر بہت برے اثرات پڑ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے انسانی صحت پر بھی اثرات پڑ رہے ہیں لائیسٹرک پر بھی پڑ رہے ہیں اور فصلوں کی جو بیداوار ہے اس پر بھی کمی جو ہے واقعہ ہو رہی جی سمرسہ بتائیے کہ بھارت کے ساتھ تو یہ معاملہ ٹیک اپ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یقینی طور پر اس کے پر کچھ وقت درکار ہوگا لیکن روہ موسم سرما کے دوران اس مسئلہ پر کابو پانے کے لیے جو پنجاب کے اندر مطلوبہ اقدامات ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے اس کے اوپر سو فیصد عمل درامت کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے کہ اٹلیسٹ جو ہم نے میئرز لینے ہیں ان کو انچور کر کے لوگوں کی تکلیف میں عذیت میں کچھ کمی لائی جا سکے جی بٹی صاحب بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے یہ مستقل اقدامات کرنے پڑیں گے سموک کو جو ہے ریزولو کرنے کے لیے اس مسئلے کو اوورکم کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے پچھلے آٹھ دس سل سے یہ مسئلہ جو ہے یہ سامنے آیا ہے پنجاب میں ایک تو بہت بڑی ترکیاتی جو منصوبہ جات مکمل کیے گئے ہیں وہاں پا درختوں کی بہت بے دردی سے کٹائی کی گئی ہے اور ان کے متبادل جو درخت لگانے تھے مثلا سائی وال کول پار پراجیکٹ جو ہے وہاں تیس ہزار درخت لگانا تھا لیکن ابھی تک چار پانچ ہزار درخت بھی نہیں لگ سکا اسی طرح بکھی میں دس ہزار درخت لگانا تھا لیکن وہاں درخت نہیں لگ سکے ایک تو اس میں ہوج پلانٹیشن کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو ہے ہوج پلانٹیشن کے علاوہ یہاں پر یہ جو غیر میاری فیول انڈسٹریز یوز کرتی ہیں ان کو مستقل طور پر بند کیا جانا چاہیے لاہور کی اگر بات کریں لاہور اور شیخوپورا کے گردوں نواب میں تقریباً پانچ چھ سو ایسی انڈسٹری ہیں چھوٹی جو غیر میاری فیول استعمال کرتی ہیں لیکن جو انوارمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا وہ مستقل بنادوں پر ان پر جو ہے پابندی نہیں لگاتا ان کو سیل نہیں کرتا یہاں کچھ کرپشن کا ایشو بھی ہے اہلکار جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موسمی جب جیسے یہ سموک بڑھتی ہے اس کی انٹنسٹری بڑھتی ہے تو ان کو کچھ دیر کے لیے بند کر دیا جاتا ہے لیکن وہ رات کو مل ملاب کر کے پھر کھول لیتے ہیں اور میں نے ذاتی طور پر کئی علاقوں کی کمپلینٹس کی ہیں کیونکہ میرے علاقے میں بھی یہ بہت بڑا ایشو ہے اور وہاں پر بلیک ڈسٹ آتی ہے اور اگر آپ صبح چھت پر چڑھیں تو ننگے پاؤں تو آپ کے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں اس لیول کی جو ہے محولیاتی علودگی آتی ہے پنجاب حکومت اقدامات کرتی ہے لیکن اقدامات جو ہیں سسٹین نہیں کرتے اس میں سفارش کلچر آ جاتا ہے اس میں کرپشن آ جاتی ہے اگر یہ مستقل طور پر ایسی انڈسٹری جو غیرمیاری فیول استعمال کرتی ہے وہ شیخوپورا میں ہو وہ لاہور میں ہو وہ قصور میں ہو اس پر اگر اس کو سیل کر دیا جائے تو اس مسئلے پر کافی طور پر حل یعنی اوورکم کیا جا سکتا ہے اور انڈیا کے ساتھ بھی اس مسئلے کو ٹیک اپ کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک بہت شکریہ انور سمرہ صاحب آپ لاہور سے ہمارے ساتھ مہت بڑا بریفلی آپ نے بتایا کہ اس طریقے سے پاکستان نے بھارت سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس موک کے معاملے پر ایک اور انتہائی اہم معاملہ دو چینی کمپنیز جنہوں نے پاکستان میں دو پاور پلانٹس کی تعمیر کی تھی ان پر جرمانہ آئیت کیا گیا روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز کے فرنٹ پیج پر ایک خبر موجود ہے پندرہ عرب روپے کا یہ جرمانہ ہے اور چینی سفارت خانہ اس معاملے میں کوت پڑا لیکن اب پاکستان کی جانب سے انکار کر دیا گیا ہے بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا وزارت طوانائی کے ماتحت یہ کمپنی ہے کس کمپنی نے انکار کیا ہے چینی سفارت خانے کو اور کس زمن میں یہ جرمانہ آئیت کیا گیا فیصل مسلم ایک نون کی حکومت نے گزرشتہ دوار میں بجلی کے بہران پر کابو پانے کے لیے کہا کہ محول دوست اور سستی بجلی کی پیدوار کی منصوبے ہم شروع کریں گے جس کے اندر پنجاب میں آر ایل نیجی کیو پر تین پاور پلانٹس لگانے کا فیصلہ کیا گیا جس کے اندر ایک منصوبہ جس کا نام بھکی پاور پلانٹ ہے یہ منصوبہ پنجاب حکومت کی ملکیت ہے جبکہ حویلی بہادر شاہ اور بھلو کی میں چوبیس سو میگا وارٹ مجبوئی پیدواری اصلاحیت کے دو منصوبے جو آر ایل نیجی پر لگائے گئے یہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہے وفاقی حکومت نے وہاں پر لگانے کا فیصلہ کیا ان دونوں منصوبوں کی تعمیر کے سلسلے کے اندر جو وزارت تونائے کے مہاتیت جو کمپنی ہے جس کا نام نیشنل پاور پارک مینجمنٹ کمپنی ہے اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ بیڈنگ کروائیں اور بیڈنگ کے ذریعے آپ پرائیویٹ سیکٹر سے عالمی سطح کے اوپر کام کرنے والی کمپنیوں کا انتخاب کریں جو ان دونوں پاور پلانٹ کی تنصیب کا کام کریں گی نیشنل پاور پارک مینجمنٹ کمپنی نے بیڈنگ پروسس کے ذریعے یعنی کہ یہ بین الحکومتی معاہدہ نہیں تھا یا حکومتی بین الحکومتی بنیادوں کے پر یہ پاور پلانٹ تمیر نہیں کیا گیا تھے جیسا کہ ساہیوال کول پاور پلانٹ تمیر کیا گیا تھا بلکہ یہ پیورلی پرائیویٹ سیکٹر کے دونوں منصوبے تھے جن سے ایگزیکیوشن ایمپلیمنٹیشن ہم نے کروانے تھی ایپی سے کونٹیکٹ کی یعنی کہ انجیننگ پرکیورمنٹ کنسٹرکشن کی نپی پی ایم سی کی ایڈویٹیزمنٹ کے بعد جو دو کمپنیاں چینیز کمپنی نے یہ بیڈ وین کی جس کے اندر ایک کمپنی کے نام مہاربن الیکٹرک انٹرنیشنل ہے دوسری چینی کمپنی کے نام پاور کنسٹرکشن چائنہ ہے ان دونوں کمپنی نے پاکستان کے لوکل پارٹنر کے ساتھ مل کر یہ دونوں پاور پلانٹ مکمل کیے لیکن جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا ای پی سے کنٹریکٹ کا معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق یہ دونوں کمپنیاں ان پاور پلانٹ منصوبوں کو جن کی پیدواری مجبوئی پیدواری صلاحیت چوبیس سو میگا وارٹ ہے مکرر وقت یعنی کہ جنوری دو ہزار اٹھارہ میں مکمل کرنے میں نقام ہو گئیں ان کے کمرشل آپریشن ڈیٹ اچیو انہوں نے کرنی تھی جس کے بعد ان دونوں پاور پلانٹ سے کمرشل بنیادوں کے اوپر بجلی کے پیدوار کا عمل شروع ہونا تھا نیشنل گریڈ میں سستی بجلی شامل ہونے تھی اور جو بجلی کا بہران تھا اس میں کمی لائی جانا تھی ان دونوں منصوبوں کے اندر مجموعی طور پل پر ساڑھے پانچ ماہ تک تخیر کی گئی اس تخیر کی نتیجے میں ملکی معاشد کو اکنومک لاؤس کی مد میں بھی اربور پی کا نقصان ہوا تھا ہم دوسری جانب جب ان دونوں کمپنیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا جس میں ان کے لوکل پارٹنر بھی شامل تھے ہاربرن الیکٹر کمپنی کے ساتھ جو ہمیں دستاویز محصول ہوئی اس کے مطابق حبیب رفیق پرائیویٹ لیمیٹڈ شامل تھے اور دوسری کمپنی پاور کنسٹرکشن کارپریشن کے ساتھ لوکل پارٹنر الکوی جوائنٹ وینچر شامل تھا انہوں نے مل کر اس کی تعمیر کی تھے مقررہ وقت کے اوپر سی او ڈی کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ اچیف نہ کرنے کے نتیجے میں نیشنل پاور پارک مینجمنٹ کمپنی کی انتظامیہ نے ینکہ ان کے چیف ایگزیکٹیو افیسر راشد لنگریال نے جو کہ اب اپنی مدت ملازمت مکمل کر چکے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ معاہدہ کی روح سے اگر دونوں کمپنیاں مقررہ وقت میں پاور پرانٹ کی تعمیر مکمل نہیں کرتی تو ای پی سی کارٹس کارٹس کا اس کا دس فیصل جرمانہ آئید ہونا ان کے اوپر لازم ہے انہوں نے ان دونوں کمپنیوں کے پہلے لیٹر سرب کی اور اس کے بعد ان کو جرمانہ آئید کیا گیا جس کی جرمانے کی جو حجم ہے وہ پندرہ عرب روپے ہے جرمانہ آئید کیا گیا اس کے بعد ان دونوں چینی کمپنیز نے اپنے متعلقہ حکام سے رابطہ کیا کہ یہ جرمانے کی بہت بڑی شرح ہے انہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا یقینی طور کے اوپر دونوں متصوبہ میں تخیر کی جو ذمہ داری ہے ان دونوں کمپنیوں کی ہے جس کے بعد چینی سفارت خانے نے اس جرمانے کی رقم ختم کروانے کے لیے اپنا رول پلے کرنا شروع کیا جیسے کہ میں نے اپنے سٹوری کے شروع میں بتایا یہ جی ٹو جی بنیادوں کی پر دونوں پاور پلانٹ تعمیر نہیں کیے گئے بلکہ یہ ہماری ایک سرکاری کمپنی نے ٹینڈر کے ذریعے پیشکشیں طلب کر کے پرائیویٹ سیکٹر کے کمپنیوں کی جو پیشکشیں تھیں وہ طلب کی جس کے اندر ان دونوں چینی کمپنیوں کا انتخاب ہوا جس کا کوئی سی پیک ہے ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے جی ٹو جی کوئی کنسپٹ نہیں ہے پیورلی کمرشل کانٹریکٹ تھا جس کے نتیجے میں ان کے اوپر جرمانہ آئیت کیا گیا اب ان دونوں کمپنیوں نے چینی سفارت خانے سے رجوع کیا اور چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ان کمپنیوں کے امید ہے کہ شاید یہ اس جرمانے کو ختم کروا دیا جائے چینی سفارت خانے نے پاور ڈیویزن کو لکھا اور پاور ڈیویزن نے یہ معاملہ نیشنل پاور پارک منیجمنٹ کمپنی کے سپورت کیا کہ پندرہ ارہو روپے کی جرمانے کی رقم کو ختم کیا جائے تاہم ایم پی پی ایم سی کی منیجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ بہت سے دیگر معاملات جس کے اندر نیاب مسلمی نون کے دور حکومت میں جو منصوبے مکمل کیے گئے ان کی تحقیقات کر رہا ہے اس موقع کے اوپر اگر آوٹ آف دے وی جا کر یہ پندرہ ارہو روپے کے جو جرمانے کی رقم ہے اگر اس کو ختم کیا گیا تو یقینی طور کے اوپر اس ختم کرنے والے بورٹ اور جو بھی اس کا سی ہوگا اس کو نیاب کی انکواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور چونکہ ان منصوبوں کی تعمیر میں تخیر ہوئی ایکنومک لاس ہوا ہماری ملک کی معاشیت کو سستی بجلی نہ مل سکی تو لہٰذا ان کمپنیوں سے ہر صورت جرمانہ وصول کرنا چاہے امپورٹنٹ یہ ہے این پی پی ایم سی منیجمنٹ کے حکام ہوپ فل ہیں کہ یہ جرمانہ اس مرطبہ میں ہر صورت وصول ہوگا اس لیے کہ جو ان کے ساتھ اس کمپنیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا اگر کوئی تنازہ پیدا ہوا تو سال سے ہی لندن میں نہیں ہوگی جس طرح کہ ہم دیگر آئی پی پیز کے ساتھ جتنے معاہدے کرتے ہیں ان کی مطابق اگر کوئی تنازہ سامنے آتے ہیں جیسے رنٹل پاور پلانٹس میں آیا آئی پی پیز کے ساتھ ہے تو لندن کی کوٹ آف آرمیٹریشن میں جا کے معاملہ تیپ آتے ہیں جہاں پر ہمارے کیس ہارنے کی شرح بہت زیادہ ہے تقریباً نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہے اس مرطبہ سالسی لندن میں نہیں ہوگی بلکہ سیکٹی کبینہ ڈیویزن کے سربراہی میں لہور میں سالسی ہوگی تو لہذا یہ نیشنل پاور پارک منیجمنٹ کمپنی کے حکام ہوفل ہیں کہ جو آخری مرزلہ باقی ہے سالسی کا جو کہ لہور میں ہونا باقی ہے اس پروسس کے مکمل ہونے کے بعد چینی کمپنیوں کو ادا ہونا والی رقم سے پندرہ ارب روپے کی کٹوٹی کر لی جائے گی بلکل ٹھیک بٹی صاحب بڑا مفصل آپ نے بتایا اس سارے معاملے کو لے کے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ چینی سفارت خانہ جب اس معاملے میں کوت پڑا ہے تو اس کی بات کو کیا مانا جائے گا یا وزارت تونائی اور اس کی زیلی کمپنی اپنے فیصلے پر قائم رہے گی ایک اور انتہائی اہم معاملہ ہریسمنٹ کو لے کے وفاق کی موتسب سوشل میڈیا یوزرز کے لیے انہوں نے آن لائن شکایت درج کروانے کے لیے ایک ویب سائٹ بھی متعارف کروا دی ہے امرانا یہ بتائیے گا فیچرز کیا ہیں اس ویب سائٹ کے اور اس کے ساتھ ساتھ جب سے یہ ادارہ بنا ہے تب سے لے کر اب تک کتنے کیسز ریجسٹر ہوئے اور کتنوں پہ کاروائی نمٹا دی گئی ہے جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ انہوں نے جو ویب سائٹ دی ہے اس کے لیے انہوں نے بقاعدہ طور پر وہ www.fosphah.gov.p یہ ویب سائٹ ہے اور اس پہ کوئی بھی متاثرہ فریق جو ہے وہ اپنے پورے اپنے شکایت اور شکایت کے ساتھ اپنے جو شکایت کو وہ مدہیت جس کی وہ ہے وہ اس کے ثبوت بھی اس پہ اپلوڈ کر سکتا ہے اور پھر جو ہمارے وفا کی مہتر صاحب صاحبہ ہیں وہ ان سے رابطہ کر کے اور فریقین کو طلب کر کے اس پہ مکمل کاروائی کریں گے اور اس پہ جیسے ہی وہ ساری کاروائی مکمل ہوتی ہے پھر اس کا فوری طور پر انصاف کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے گی اور واقعی انصاف وہ ہوتا ہے جو وقت پہ کیا جائے اور اس ادارے نے اپنے قیام دو ہزار دس سے لے کر اب تک پانسو ساٹھ کیسیز اس میں ریجسٹرڈ ہوئے جن میں سے چار سو کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تقریباً جو ہیں وہ اس وقت چند ہی جو ہیں وہ پینڈنگ میں ہیں چار سو کے قریب ہو چکے ایک سو ساٹھ پینڈنگ میں ہیں اور اسی طریقے سے انہوں نے جو ابھی حالی میں ریپورٹ بنائی ہے جو ہم نے کوپی حاصل کر لی ہے اس کے زیرے تمام جو ہے تیس جون دو ہزار سترہ میں تیس جون دو ہزار اٹھارہ تک وفاقی محتصف میں دو سو چوالیس کیسیز ریجسٹرڈ ہوئے آپ یہ دیکھیں گے کہ پچھلے دو ہزار دس سے لے کر اب تک کا دیکھیں تو ہمیں پانسو کے قریب پانسو چھے سو کے لگ بگ نظر آتے ہیں جبکہ اس سال ایک سال کے اندر جو کیسیز ریجسٹرڈ ہوئے ہیں وہ دو سو چوالیس ہیں یعنی کہ جیسے ہی آویرنیس بڑھتی ہے جیسے ہی چیزوں میں بہتری آتی ہے جیسے ہی وسط پاتی ہیں ویسے ہی جو متاثرین ہیں وہ بھی ان فورمز پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں جہاں سے انہیں انصاف کی جو ہے امید نظر آتی ہے اور دو سو چوالیس جہاں کیس ریجسٹرڈ ہوئے ہیں وہاں دو سو تیرہ کا فیصلہ بھی کر دیا گیا اور ان میں سے صرف اکتیس جو ہیں وہ زیرے التواہ ہیں وہ بھی فریقین کو جیسے ہی وہ طلب کرتے ہیں کوئی نہ کوئی چیزیں آپ کا پتہ ہے کہ پنڈنسی رہ جاتی ہے اور اگلے اس میں انہوں نے نا صرف اپنی ویب سائٹ مطارف کروائی ہے بلکہ بہت سارے لوگوں کو ویب سائٹ کا کم پتا ہوتا ہے وہ فیس بک اور ٹویٹر پہ زیادہ ہوتے ہیں انہوں نے فیس بک کا وہ بھی فیس بھی وہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ٹویٹر پہ بھی بقاعدہ طور پر اس کا اعتمام کیا گیا ہے اس کے علاوہ وہ ای میل بھی انہوں نے بتائی ہے اور مطلقہ جو لوگ ہیں وہ مطلقہ اپنے شہروں کے ٹیلی فون نمبرز پہ بھی رابطہ کر کے اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں لیکن ایک چیز بہت اہم ہے اس کے لیے کہ متاثرین جو ہیں وہ متاثرین ایک دوسرے پر الزام برائے الزام نہ ہو کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے تو اس کو حراسمنٹ کا کیس بنا لیا جاتا ہے اس چیز سے نبٹ لیں کے لیے یہ والی چیز ہے کہ شکایت کنندہ ہی جو ہے نا وہ اپنے ثبوت بھی فراہم کرتا ہے اور آج کل جو سب سے زیادہ عام شکایات پائی جاتی ہیں وہ پیغام رسانی ہے پیغام کرنا ہے اور کھلے عام جو ہے وہ دوسرے کو ذہنی عذیت کا نشانہ بنانا یا کسی بھی طریقے سے آپ کو پتا ہے کر رہے ہیں کسی کو اس کے میریٹ کے باوجود بھی اس کو اس کو کام نہ کرنے دینا اس کو بلا وجہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر دینا اس کی تنخواہیں روک لینا اس کو بازو کا تیسہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو چھٹی بن رہی ہوتی ہے لیکن چھٹی نہیں دی جاتی محض حراسان کرنے کے لیے اور پیغام موبائلوں پر میسیجیز جو فیس بک وغیرہ کے میسیج اس طریقے سے جو ہے نا یہ بتائی گا کہ آج کل ہم نے دیکھا کہ یہ وفاقی موسیبراہ انستادی حراسیت بڑے موثر طریقے سے کام کر رہے ہیں لیکن کون شکایات وہ جنون ہیں ان کو پرکھنے کے لیے ان کو ایویلویٹ کرنے کے لیے کیا طریقے کار موجود ہیں تاکہ کسی کے ساتھ نائنصافی پر مبنی کوئی فیصلہ نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ یہ بتائی گا کہ ریسنڈ اسلامباد کلب کی حوالے سے کیس پینڈنگ تھا ایک سال سے اس وہاں پر بڑے موثر طریقے سے اس کا فیصلہ سنایا گیا ہے اس وفاقی موسیبراہ انستادی حراسیت کی جانب سے تاہم اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی فیصلے کے اوپر کوئی متلکہ ادارہ انتظامی عمل درامت نہیں کرتی تو اس کے لیے کیا سزا تجویز گی گئی ہے دیکھیں وفاقی موتی صاحب کی سب سے پہلے اگر آپ حیرت دیکھیں تو اس کے اختیارات جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہیں اور اگر کوئی اس پر عمل درامت نہیں کرتا تو وہ بھی توہین عدالت میں آئے گا تو اس پہ بھی اس کو جرمانہ یا سزا ہو سکتی ہے ابھی آپ نے اسلام آباد کلاب میں دیکھا کہ انہوں نے نہ صرف ان کی جو متاثرہ خاتون تھی ان کی تنخواہ بحال کی گئی پچھلے ڈیڑھ سال کی بلکہ ان کو نہ صرف ان کے سارے کے سارے تنخواہ بھی بحال کی ان کی ملازمت اور کنٹرکٹ بھی بحال کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ملزم تھا اس پہ جرم ثابت ہونے کے بعد اسے چھے ماہ کے لیے اسے چھے ماہ کے لیے انہوں نے برطرف بھی کر دیا اور اس پہ بقاعدہ جرمانہ کیا گیا ایسے ہی متعدد کیسی جیسے ہمیں نظر آتے ہیں جن میں سے جو بہت بہت بڑے جن کا کچھ خواتین رہ جاتی ہیں کہ وہ بڑا آدمی ہے اس کے ساتھ بہت سارے مارج ہیں بلکہ بہت شکریہ امرانہ بہت شکریہ ایک رجحان اس سے پہلے نہیں تھا جو متاثرین ہیں وہ شکایت درج کروائیں لیکن یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور ویب سائٹ کے ذریعے اب لگ یہ رہا ہے کہ اور آسان ہو گیا ہے متاثرین کے لیے شکایت درج کروانا ملتان کا روح کرتے ہیں زرمینہ سہر ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان میں خواتین کی داد رسی کے لیے بنایا گیا سینٹر مالی بہران کا شکار ہے زرمینہ کیا حالاتیں سینٹر کے کب سے فنڈز نہیں آ رہے ہیں اور کارکردگی اب تک کیا ہے اس سینٹر کے جی یہ داد تشدد مرکز برائے خواتین جس کا جو ہے افتتاہ پچھلی حکومت میں دو ہزار سترہ مارچ میں کیا گیا تھا اب جو ہے اس کے حالات یہ ہیں کہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ملازمین کے ختم ہو چکے ہیں گزشتہ چار ماہ سے جو ہے وہ ملازمین کو تنفاہیں نہیں ملی جس کی وجہ سے داد تشدد مرکز برائے خواتین میں آنے والی خواتین جو ہے وہ شکایت درج کرواتی ہیں لیکن ان کے مسئلے کا کوئی حل نہیں نکالا جاتا عملہ جو ہے وہ یہ کہہ کر جان پڑھوا لیتا ہے کہ ہمارے پاس تو فنڈ ہی نہیں ہیں ہم آپ کی داد رسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ صرف شکایتیں درج کر لیتے ہیں جبکہ ان کے اوپر عمل جو ہے وہ نہیں کیا جاتا ان کا کوئی حل نہیں نکالا جاتا میں یہ اب آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ گزشتہ جیڑ سال میں جو ہے وہ اس دادے تشدد مرکز برائے خواتین میں جو ہے وہ 2600 سے زائد کیسز جو ہے وہ درج کیے گئے جبکہ رما 3 جنوری 2018 سے اب تک جو ہے وہ 1600 کیسز جو ہے وہ درج کیے گئے جن میں سے 400 کیسز گکلا کی سیس ادا نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں جبکہ باقی جو ہے وہ کیسز ابھی تک جو ہے ان کا بھی جو ہے کوئی حل نہیں نکالا گیا جون 2018 میں جو ہے وہ ملازمین کے کنٹریکٹ ختم ہو گئے جس پہ جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل جو ہے سوسی سلمان سوسی صاحب جو ہے ان کا بھی کنٹریکٹ ختم ہو گیا جنہوں نے جو ہے بنیاد رکھی تھی صدایے کی وہ بھی اس ادارے کو جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے جس کی وجہ سے ادارہ جو ہے وہ ایک دم جو ہے ناواریس ہو گیا اب جو وہاں پر عملہ ہے وہ بھی جو ہے کسی کے ماتحط نہیں ہے یہاں پر میں آپ سے یہ بھی بتاتی چلوں کہ وومن پروٹیکشن آثورٹی کے اندر جو ہے اس ادارے کو دے دیا گیا ہے جو آثورٹی ایک دیسٹ ہی نہیں کرتی یہ صرف کاؤزوں تک ہی محدود ہے اس کے جو ہے وہ کوئی ہیٹس نہیں ہے کوئی سربراہان نہیں ہے کوئی اثران نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے ادارے کو کچھ زیادہ مشکلات سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر وومن پروٹیکشن سینٹر میں جو ہے پانچ جو ہے ادارے موجود ہیں دپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں جن میں جو ہے وہ پروسیکیوشن بھی موجود ہے پولیس کا عملہ بھی جو ہے وہ موجود ہے اس کے علاوہ میڈیکل اور سوشل ویلکیر کی جو ہے وہ بھی سہولت فرام کی گئی ہے اور اس کے علاوہ شیلٹر ہوم بھی جو ہے وہ بنایا جانا ہے ابھی لیکن شیلٹر ہوم بھی جو ہے وہ ابھی تک نہیں بنایا گیا عملہ جو ہے اس وجہ سے کافی مشکلات سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور میں ہم پر سب سے جو یہاں پر اچھی بات جو ہے ادارے کی بتاؤ یہاں پر آنے والی خواتین کو جو ہے وہ ایک ہی چھت سالے انصاف فرام ہو جاتا ہے لیکن اب چونکہ فنڈ نہیں ہیں فنڈ کی کمی کے باعث جو ہے عملے کو بہت زیادہ مشکلات سے فرامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہاں پر بجلی گئی ہے اور ٹیلی فون کے جو ہے وہ بل بھی جو ہے ابھی تک واجب الادا ہے میکو کے جو ہے وہ چھے لاکھ اچھی ہزار بل جو ہے وہ واجب الادا ہے جبکہ سوئی گئی کے پچاس ہزار اور فون کے جو ہے وہ ایک لاکھ بل جو ہے وہ ادا نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے فون لائنز جو ہے وہ بھی کٹ چکی ہیں چونکہ اس ادارے کو بناتے وقت جو ہے خواتین کو فور انصاف رہاں کرنے کے لئے ایک ہیلپ لائن بھی جو ہے وہ لانچ کی گئی تھی کہ خواتین جو ہے وہ اپنی سکائیات ہیلپ لائن کے ذریعے جو ہے وہ درج کر آ سکتی ہیں لیکن اب وہ ہیلپ لائن جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ چکی ہے فون جو ہے وہ بھی جو ہے بلکل لائنز اس کے کٹ گئی ہے اور رابطے کا جو ہے وہ کوئی ذریعہ نہیں رہ گیا تو اس کی وجہ سے جو ہے خواتین جو اپنے مسائل لے کے آتے ہیں چونکہ جنوبی پنجاب میں جو ہے سب سے زیادہ خواتین کو جو ہے وہ ہریسمنٹ اور بیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر جو سینٹر ایک بنایا گیا اس کو بھی جو ہے حکومت کی ادم توجہی کے باعث پر ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور خواتین جو ہے یہ بتائیے کہ ساؤس پنجاب کے بہت سے مشکلات اور چیلنجز کا سامنا ہے ان کے لئے یہی ایک دارہ تھا جہاں پر انصاف کے حصول کے لئے رجوع کر سکتی تھی لیکن اب فنڈز نہیں ہے اور یہ ادارہ بند ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے ساؤس پنجاب کے مسائل حل کرنے کو اولین ترجیح میں شامل کیا تھا کیا یہ معاملہ ان کے توجہ میں نہیں ہے ان کے نوٹس میں نہیں لائیا گیا کہ جو خواتین کو انصاف کی افرامی کا ادارہ تھا اس کو فنڈز فرام نہیں کیا جا رہا اور یہ ادارہ اب بند ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے جی وزیرالہ پنجاب صاحب کے نوٹس میں یہ بات سے لازمی طور پر ہوگی ایک بہت بڑا ادارہ جس کو کروڑوں روپے کے فنڈز سے جو ہے وہ بنایا گیا تھا اتنا بجید جو ہے اس ادارے پر لگ چکا ہے لیکن یہاں پر جو ہے میں آپ کو سب سے بڑی بات بتاتی چلوں ان کے بارہا یادہانی کرانے کے باوجود مراسلیں بھیجے جانے کے باوجود پنجاب حکومت کی جانب سے اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا یہاں پر عملہ جو ہے اس کو کافی شہدید مشکلات کا خامنا کرنا پڑا ہے خواتین کو مشکلات کا خامنا کرنا پڑا ہے ایک ہی ادارہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں یہاں تھا کہ اپنی نویت کا منفرد ادارہ ہے جو کہ جنوبی ایشیا میں یہاں پر پایا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کام نہیں کیا جا رہا نہ ہی بھیجے ان کے پاس جاری کیا جا رہا ہے زرمینہ سہر ملتان سے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی ایک بریک بریک کے بعد بیگر معاملات اور خبریں شامل کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدیت کہیں گے انتہائی اہم معاملہ اور ٹیکسیشن کو لے کے امران خان جب اپوزیشن میں تھے تب بھی وہ ٹیکس اصلاحات کی بات کرتے تھے اب حکومت میں ہیں لیکن ایف بی آر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے کچھ نہیں بدلہ ہے ایف بی آر کے اندر وہی پرانے روش ہے بٹی سب حالیہ جو تبادلے افسران کے کیے گئے تقرر کیے گئے یہ کس بنیاد پر کیے گئے اور میریٹ کو کتنا ملہوزے خاطر رکھا گیا فیصلی کی پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے بارہا اور سپیشلی امران خان صاحب نے جب بھی مختلف جسوں سے دھنوں سے خطاب کرتے تھے ایف بی آر کا وہ تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے اور یہ وعدہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کی گورنمنٹ ایف بی آر کے اندر اصلاحات لے کی آئے گی میریٹ کے مطابق تقریہوں ہوں گی میریٹ کے مطابق اور سینئورٹی کے مطابق جو لوگ ڈیزرب کرتے ہیں جو اچھی شورت کے حامل افسران ہیں انہیں اہم ترین عدو پر تینات کیا جائے گا لیکن اس وقت ان کا یہ وعدہ ان کا ضرور تھا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایف بی آر کا جہازیب خان صاحب کی تیناتی کی گئی اس کے بعد یہ معاملہ جس طریقے سے ہم اصلاحات ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس پیج کے ساتھ اصلاحات کا عمل شروع نہ ہوا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کا وعدہ ہے اور ٹیکس وصولیوں میں اضافہ کرنے کا جو ان کا اوبجیکٹیو ہے اس کو اچیف کرنے کے لیے لازم ہے کہ مختلف عدو پر تینات ایف بی آر کے جو ایسے افسران جن کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن کے اندر اضافہ نہیں ہو پارا ٹیکس چوری کا خاتپ نہیں ہو پارا اس معاملے کا اضالہ کیا جا سکے اب جو ریسنلی نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے پچیس کے لگ بگ افسروں کے تبادلے کیا گیا ہیں ان تمام تر تبادلوں کے اندر میریٹ کی بجائے سفارش اقربہ پروری کو ملحوظے خاتے رکھا گیا ہے اور اہل افسران جو میریٹ کے مطابق تھے جو سینئر افسران تھے ان کو نظر انداز کیا گیا ہے اور جونئر افسران کو سینئر کے اوپر فوقیت دی گئی ہے جو کہ سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کی بھی خلاف وردی ہے سپریم کورٹ پاکستان کے متعدد فیصلوں کے اندر واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جب آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کریں اس وقت میریٹ کو اور سینئر ایٹ کو ملحوظے خاتی رکھا جائے اور اس کے ساتھ اس بات کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا کہ وہ افسران جو انداز چار سے پانچ ماہ کے دوران ریٹائر ہو جائیں گے ان کی ریپلیسمنٹ کن افسران کو کیا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ بہت سے اسٹیشنز ایسے تھے جہاں پر افسران پانچ پانچ سال تین سال ایک طویل عرصے سے تینات تھے بجائے ان کو وہاں سے ہٹایا جائے ان کو وہاں پر کنٹینو کروایا گیا اور اس کے ساتھ وہ افسران جن کے اوپر نہ صرف ایف بی آر کندر بلکہ اگر دیگر اداروں پر ڈیپورٹیشن پر تینات تھے تو وہاں پر ان کے اوپر بضابطیوں کے حوالے سے سنگین الزامات تھے بعض سینئر افسران جن جو کی گریڈ بیس کے تھے ان کی خلاف کریپشن کے معاملات کی انکواریاں بھی شروع کی گئیں اور بعض افسران خلافیون نئے میں انکواریز موجود ہیں انہیں بھی اہم ترین پرکشی شعودوں پر تینات کیا گیا اسی طرح ایک آفیسر جو کہ کشمیر کونسل میں پوائنٹ تھے جن کا نام کیسر اقبال ہے وہاں پر ان کے بضابطیوں کے شکایت کے اوپر انہیں وہاں سے الگ کیا گیا اور اب انہیں ایفٹ بی آر کی جانب سے ان کے چیئر وین ایفٹ بی آر ان کے کچھ وہاں پر مزید میں بران کی مشاورت کے ساتھ ان کی سپورٹ کے ساتھ انہیں چیف کمیشنر آرٹیو پشاور تینات کیا گیا ہے اور پشاور کا جو اسٹیشن ہے بہت اہمیت کا حامل تصور کیا جاتا ہے سپیشلی جو ٹیکس چوری کرنے والے لوگ ہیں سپیشلی ٹبیکو سیکٹر کا کہا جاتا ہے کہ خیبر پفتون خاص سے پشاور سے وہاں پر ان کو بڑی مراد ہی جاتی ہیں اور ان کے اوپر نرم ہاتھ رکھ کے انہیں بڑا فسلے ٹیٹ کیا جاتا ہے تو یہ پور کشی شیکس ٹیشن رہا ہے ہمیشہ پشاور کا اب انہیں وہاں پر پوائنٹ کیا گیا ہے اسی طرح اس ٹرانسور پوسٹنگ کے معاملے کے اوپر وہ سینئر افسران جو ایف بی آر میں موجود تھے جن کی شورت بہت اچھی شورت کے حامل تھے ایک بار پھر اس اہم ترین جو بڑی تعداد کے اوپر ٹرانسور پوسٹنگ عمل کیا گیا وہاں پر انہیں نظر انداز کیا گیا ہے اس کے ساتھ کچھ ایسے جونئر افسران کو انہیں کمیشنر کے معاملات جو چلانے کی بھی قابل نہیں تھے انہیں ٹیف کمیشنر کے عوضے پر اوپوائنٹ کیا گیا ہے اسی طرح سادید صدیقی ہیں گریگ بیس کے اوفیسر ہیں ٹیف کمیشنر کراچی اوپوائنٹ کیا گیا ہے یہ بھی ایک انتہائی پورکشی سٹیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ماضی کے اندر یہ معاملہ ہوا تھا صدیقی صاحب سے متعلق کہ ان کی پرموشن روک لی گئی تھی انہیں ترقی نہیں دی گئی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریسنلی جنہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ کی ہے اس کے اندر بیستر گریڈ بیس کے انہیں اس کے ایسے افسران ہیں جنہوں نے این ایم سی نہیں کیا ہوا یہ نیشنر میریمنٹ کا کورس نہیں کیا ہوا لیکن اس کے باوجود ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی گئی اب یہ جو ریفلیکشن ہمیں ملی ہے پہلی مرتعہ ایف بی آر کے اندر اصلاحات کے نام کے اوپر جو ٹرانسفر پوسٹنگ کا عمل شروع ہوا ہے وہ ہمیں یہ بلکل وہی لگتا ہے کہ جو سابق وزیلہ پنجاب شباشی صاحب نے پنجاب کے اندر جو جس فارمولے انہوں نے فارمولے کو ایمپلیمنٹ کی ہوا تھا یعنی کہ جنیر افسران کو سینیر پر فوقیت دی گئی اور پھر ان سے من پسند کا کام لیا گیا الٹی میٹلی کیا ہوا کہ پانچ سال کے بعد پنجاب کے اندر نہ تو جو ترقیاتی منصوبیں مکمل ہونے تھے وہ مکمل ہو سکے بلکہ یہ ہم نے ضرور دیکھا کہ چھپن کمپنیاں قائم ہیں اور اس کمپنیاں کے اندر ان جنیر افسران نے کیا کیا گل کھلایا اس کلٹی میٹلیا وہ نیپ تحقیقات کر رہا ہے اور آئے روز مختلف افسران کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ تھا جنیر افسران کو سینیر پر فوقیت دے کے پوائنٹ کرنے کا معاملہ یہی پریکٹس یہی فلوسفی اس وقت وہ کسی حد تک کنفیوز دکھائی دیتے ہیں وہ جو موثر طریقے کے ساتھ میریٹ کے اوپر سینیر افسران کو انہیں تقرر کرنا چاہیے تھا وہ تقرر کرنے میں کامیاب دکھائی نہیں دیتے جس کی وجہ سے مختلف افسران سے ہماری بات ہوئی انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جو موجودہ سال کا ہمارا ٹیکس کلیکشن کا جو ٹارگٹ ہے اگر اسی پریکٹس کو ہم نے فالو رکھا اور اچھی شورت کے افسران کو اہم پوسٹوں پر اہم ادو پر تینات نہ کیا تو ٹیکس کلیکشن میں پانچ سو ارب روپے کا شورٹ فال ہو سکتا ہے بہت بڑا یہ شورٹ فال ہوگا اور جبکہ پاکستاندریک انصاف کی حکومت کی یہ خواہش اور کوشش ہے انہوں نے چیلنگ اپنے لیے لیے ہوگا کہ ہم اپنے ٹیکس کلیکشن کو چار ہزار سے بڑھا کر آٹھ ہزار ارب تک لے کر جائیں گے آٹھ ہزار ارب تک اگر ہم نے پہنچنا ہے یا اس موجودہ پرسنٹیج کے اندر ہم نے اضافہ کرنا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہمیں موس سینئر افسران کو اچھی شورت کے حامل افسران کو انہوں دو پر تینات کرنا ہوگا جہاں پر اربور پیکی ٹیکس چوری ہوتی اس چوری کو رکنے کے لیے یہی ایسے افسرانی قلیدی کردار ادا کر سکتے جن کا ٹریک ریکارڈ شاندار ہے جنہوں نے ماضی کے اندر جن کے پر اس قسم کی کوئی الزامات کبھی آئید نہیں ہوئے بڑی سب انڈر در کلٹن گورنمنٹ کو پتا ہو رہا ہوتا ہے کہ اداروں میں کیا ہو رہا ہے دیکھئے ایسا ہو نہیں سکتا کہ سپیشلی جب آپ گریڈ بیس اکیس کے عدو پر آپ تقریہیں کریں تبادلے کریں تو وزارت خزانہ یا وزیر خزانہ کے علم میں معاملہ نہ ہو جب وزیر خزانہ کے علم میں معاملہ ہے انہیں چیئرمن ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملات کو ریویو ضرور کرنا چاہیے کہ ماضی کے اندر جن افسران کے اوپر بہت سے شکایات تھیں جن کے خلاف کاروائی ہوئیں انہیں دوبارہ اہم ترین عدو پر تینات کیا گیا ہے اور وہ سینئر افسران جن کی کریڈیبیلٹی ہے جن جو اچھے نام کے حامل ہیں جن سے تر کپیسٹری ہے کہ ان کا تجربہ ہے فیلڈ کا وہ ٹیکس کلیکشن کے اندر اوپر روپیہ کا اضافہ کر سکتے ہیں انہیں کیوں نظر انداز کیا گیا اس معاملوں کو ایک مرتبہ انہیں ریویو ضرور کرنا چاہیے بڑی صاحب یہ افسران تمام زاویوں سے کاریگر ہوتے ہیں اچھے زاویوں میں بھی اور منفی پہلوں میں بھی اگلی خبر روزنامہ نانٹیو ٹو نیوز میں بھی پبلش ہے اور یہ خبر ہے روپیہ ڈی ویلیو ہوا اور وفاقی سیکرٹری یونس ڈھاگہ صاحب نے یہاں پہ ڈھاگہ صاحب انفیکٹ انہوں نے کاریگری دکھائی ہے یہاں ازر جتوئی صاحب کی یہ خبر ہے جتوئی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ برامداد زیادہ کر کے بتائی گئیں اور حقیقت میں روپیہ کی قدر کم ہوئی تھی اور برامداد اتنی یہ بلکہ اس سے بھی کم ہو رہی ہیں یہ سٹوڈی ہے کیا کیسے یہاں پہ کاریگری استعمال کی دیکھیں ہماری بیروکریسی کا یہ شروع سے وطیرہ رہا ہے کہ وہ الفاظ کا گورا گھندا کر کے الفاظ کو آگ پچھے کر کے جتنے بھی کامیابی ہوتے ہیں اپنے نام کا لیتی ہیں یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب مسلم لی قنون کی حکومت آتی ہے اس وقت پچیس بلین ڈالر کی ہماری برامداد تھی لیکن جو ہی یہ حکومت آتی ہے اس نے قوم تجارتی پلیسی دیتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس پلیسی کے تیت پینتیس ارب ڈالر تک ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ایکسپورٹ کم ہو کے بیچ ارب ڈالر تک ہو جاتی ہیں اسی دوران یونس دھاگا کو یہاں تینات کیا جاتا ہے کہ وہ شاید اس معاملات کو ٹھیک کالنے یونس دھاگا نے آتے ہی یہاں پر چار افسران کو جو ہے وہ تینات کیا جو جونئر افسران تھے ان میں رافع شاہ تھا ماریا قاضی ہے کوسر زیدی اور خالد نیف ان چار افسران پر اتفاق کیا ان کو پانچ پانچ عوضے دے دیئے ان کو اضافی ٹونٹی پرسنٹ اضافی وظیفہ دیا جاتا ہے لیکن موسلم لی قانون کے دور میں بجائے اس کے کہ معاملات بہتر ہوتے ہیں ملکی تجارت کے وہ معاملات خراب ہو گئے اور اس دوران میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو تجارتی پلیسی تھی کوئی عمل درامت نہیں ہو سکا مکمل طور پر فیل ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ جن ایف ٹی اے کے طے جن اضاف تجارتی معاہدیوں کے طے پاکستان کا ہے جو ایکسپورٹ جو تجارتی خاصہ بڑھا تھا خصوصاً چین اور دیگر ممالک جو تھے اس پر نظر سانی کا فیصلہ کیا گیا وہ نظر سانی نہیں ہو سکی صرف سری لنکا اس وقت وہ واحد ملکہ ہے جس کے ساتھ ہمارا تجارتی معاہدہ پلس میں جا رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ ڈیسین کیا مسلم لیگ نون کے دور میں ترکی ایران تھائیلانڈ اور دیگر ممالک کے ساتھ ہم نئے ایف ٹی اے کریں گے وہ بھی نہیں ہو سکے ان سارے معاملات کی نکامی ہو چکی تھی دوزہ ستر میں ہماری ٹریڈ دو بیس بلین ڈالر تھی لیکن جو ہی نئی حکومت آتی ہے تو اسی یونیز دھاگریں اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے مختلف امور پر غور کنا شروع کر دیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی روپائے کے ڈی ویلی ہوتے ہیں تیس فیصد روپیہ ڈی ویلی ہوتے ہیں اور تیس فیصد کے ڈی ویلی دیکھا جائے تو ہماری جو گھرونڈ ریالٹی ہے وہ سولہ ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بنتی ہے لیکن اس نے اب شروع کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہو گیا ایکسپورٹ ہماری بائیس ارب ڈالر تک پہنچ گی حالانکہ حقائق اس کے بارے برقس ہیں اب دیکھیں پاکستان کے اندر سب سے بڑی جو ایکسپورٹ کی جو پیداوار ہے وہ کارٹن کی ہوتی ہے کارٹن کی چالیس لاکھ جو بیلز ہیں وہ کم ہو چکی ہیں وہ اب انڈیا سے ہم مگوانی کی کوشن کر رہے ہیں اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں تھیں وہ بھی یہاں پر پاکستان کے نہیں ماری اس لئے ہم دیکھتے ہیں اگر اب جائزہ لے جائے جو اقتصادی مہرین ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ حقیقت اس کے الگ ہے چین کے ساتھ اگر ہمارا ایف ٹی اے ہوا ہے تو پاکستان ایک ٹریڈنگ کنٹری بن چکا ہے وہاں سے چیزیں منگوئی جاتی ہیں یہاں پر ان کو جوڑ کر لیبل لگایا جاتا ہے پاکستان کا اس میں وزارت تجارت کو کوئی عمل دکھا نہیں یہاں پر ملکی ایکسپورٹ کو برانے کے لئے سب سے بڑا جو ادارہ ہے وہ ٹریڈ ڈیولمنٹ تھالٹی ہے ٹی ٹیب اس کا سربراہ سید رافع شاہ جو کہ خرشی شاہ کا جو کہ قریب عزیز کہا جاتا ہے اس کو لگائے گا اس کو بھی چار چار عہدے دے گئے اور رافع شاہ کے بارے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت فیرون بنائے اپنی ادارہ میں بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ کرتا ہے بجائے اس کے وہ پاکستان کے مفادہ کے لئے کام کرتا ہے اس کے دور میں ون بلیا روپیز انہوں نے سیند ریوینیو ڈیپارٹمنٹ نے انہی خزانے سے نکلوا لیا لیکن بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کوئی کاروی ہوتی انہیں چوب ساتھ لے کسی قسم کوئی کاروی نہیں کی کی انہی بیروک دیسی کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ کی بجائے ایکسپورٹ کی طبعی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ نئی حکومت آئی ہے اور عمران خان کیونکہ ایکانومیس نہیں ہے عمران خان کو سبز باغ دکھا جاتے ہیں عمران خان ساتھا دل بھی ہے انہی کی باتوں اختفاق کا لیتے ہیں انہی کی باتوں یقین کا لیتے ہیں اب یونیز داگر نے انہی ساری امور کو دیکھتے ہوئے ان کو ایک نیا شوشہ چھوڑا جی حامنہاری ایکسپورٹ بڑی ہے حالکہ جو گراؤنٹ ریالٹی ہے وہ اس کے برقصہ ہے یونیز داگر ناصر ان چار جو جونیر افسران پر اختفاق کیا سویڈزا لینڈ میں آپ دیکھیں اتنی بڑی اہم جگہ ہے وٹو میں انہوں نے من پسند افراد کو تینات کرنے کے لیے ایک سیلیکشن کمیٹی بنائی اس کے لیے نہ ہی سیلیکشن کمیٹی بنا کر اپنے من پسند افراد کو ہی وہاں پہ تینات کر لیا اس سیلیکشن کمیٹی کے لیے جونیر افراد کو اور جو ان کے من پسند افراد تھے ان کو تینات کیا گیا حالکہ اس کے لیے ایک ہائی لیول کی کمیٹی بنی جاتی ہے اس کے لیے وزیراعظم سے منظوری لی جاتی ہے جہاں نیتی سے پہلے انو سی لے جاتے ہیں وزارت خارجہ سے وہ بھی نہیں لے گیا ان سارے رولز کو جو ہے نا وہ نظر انداز کیا گیا اور اس وقت نائب کو یہ کیس بھیجا گیا ہے نائب اس پر کاروئی کے لیے بھی کوشش کار ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کس کڑوٹ بیٹھتا ہے یا اوٹ اچھے جو دوری صاحب یہ بتائیے کہ جو گزشتہ حکومہ نے ٹیکسٹائل پیکی دیا تھا ایکسپورٹرز کے لیے اور اس کے ساتھ چین کے ساتھ ملیشیا کے ساتھ انڈونیشیا کے ساتھ جو ہمارے تھے تجارتی معاہدوں تھے ان کے اوپر بھی اثر نو غور کیا گیا تاکہ پاکستان کو جو بینیفٹ ملنے چاہیے وہ نہیں مل پا رہے کیا ان اقدامات کے نتیجے میں سپیشلی ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کے لیے جو پیکی تھا کیا اس کا بھی ہمارے ایکسپورٹ کو کوئی بینیفٹ ملا یا نہیں ملا اور اس کے ساتھ جو ادارہ شماریات ہے اس کے فگرز بھی کچھ اسی ٹائپ کے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے تو یہ پھر کس قسم کے فگرز تیار کر کے آہ فاقی کبینہ کے سامنے یہ وزیراعظم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جبکہ حقیقت آہ اس کے برقس ہے جیسے آپ بتا جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں دیکھیں جو اس وقت ہماری بیروکریسی ہے یونیز دھاگا فاد حسن فاد کے دستیراست ہیں ڈی ام جی گروپ کے جو این افسر ہیں وہ وہ اچھی طریقے سے جانتے کس طریقے سے میں نے چیز کو ایکپولائٹ کرنا ہے آپ دیکھیں کہ یونیز دھاگا جب منسٹری پاور میں تھے وارٹن پاور میں انہوں نے اس وقت بہران چاہ رہا تھا ملک کے اندر جناب بجلی کا بہران ہے توانہی کا بہران ہے انہوں نے اٹھاگزم پر کام کیا اب اس کے مسائل ہم ہمارے گل میں پڑے ہوئے گیارہ سو بلینڈ ڈالر سے سرکولر ڈیڈ پڑا ہوا ہے لن جی کے مہدے ہم دوبارہ سے آج سرانو غور کر رہے ہیں یہی شروع تحال ہم ادھر دیکھتے ہیں وزارت تجارت کے اندر یہاں پر بھی بجائے اس کے کہ یہاں پر ایسے کام کہہ جاتے جس سے مستقل بنا دیو پر ملک کے مسائل حال ہوتے وہ اس کی بجائے اٹھاگزم پر جو ہے نا کوشش کی گئی اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ تو اکانوم ویسٹ آپ دیکھیں تذیہ کریں کہ اگر روپیا ڈی ویلیو ہوتا ہے تو اس کے اثرات ہی ہمارے ملک کے اوپر پا رہے ہیں اور جب اگر ہم بجائے اس کے اب دیکھیں بنگلہ دیش کے ہم کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی ہم سہبباد میں ازاد ہوا اس کی ایکسپورٹ چالیس ارب ڈالر سے کراس کر چکی ہے ہمارے کیوں نہیں کر سکتی پاکستان کے اندر روزانہ زیادہ مبادلہ کے مسائل جو بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان خاصا اٹھا کر کبھی چین کے پاس یہ تو ماضی کی بات ہوگی نا اب جو موجودہ حکومہ نے آکر جو اور کہا گیا کہ ہم ایکسپورٹ کے اندر اضافہ کریں گے اور ہم اپنے تمام معاہدوں کے اوپر بھی نظر سانی کر رہے ہیں چین سے بھی بات کریں دیگر دوست محالے کے ساتھ بھی اب کیا دیکھتے ہیں کوئی ڈریکشن سیٹ ہوئی ہے ڈریکشن کی جو ہماری ہے اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کے حوالے سے اس میں کوئی بہتری ہے اور آنے والے جنہوں کے اندر ان ریل تم ہماری ایکسپورٹ کے اندر اضافہ ہونے جا رہا رہا ہے یا نہیں دیکھیں ایکسپورٹ اس وقت اضافہ ہوگا جب ہماری پیداوار میں اضافہ ہوگا ملک کے اندر پیداوار میں کم ہی ہوتی جا رہی ہے کوئی ایکسپورٹ میں اضافہ نہیں ہوتا جا رہا پاکستان ایک ٹریڈک کنٹری بن چکا ہے اور ہمارے یہی پہلے سی ساتھ جنہوں نے تجارتی پلیسی بنائی یہی انہوں نے صدا گیا تھا اور باقی لوگ تھے جو اس پر امپلیمنٹ کرانے کے لئے آگے وہ ناکام ہو گئی پھر نئی حکومہ سے پہلے ہی ایک نئی تجارتی پلیسی بنا دی اس سے پہلے آپ فرما رہے تھے ٹیکسٹائل پلیسی کے حوالے سے یہ ساری پالیسیاں ناکام ہو چکی ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس پر عمل درامت کرنے کے لئے یہ بیروکیسی ناہل ہو چکی ہے اور یہ ناہل بیروکیسی کسی صورت میں عمل کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے آپ ہمارے صحت موجود تھے اور بتا رہے تھے ایک اور انتہائی اہم معاملہ ہے اس سے پہلے بھی اپنے پروگرام میں بٹی سب ہم نے جب ایک کمپنی نے اخبار میں اشتہار دیا کہ کچھ عرصے تک ہماری گاڑیاں جو ہیں وہ آپ کو نہیں مل سکیں گی کیونکہ ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو گیا ہے روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے پاک سوزوکی موٹرز نے اس سے پہلے مرخل پیش کی اشتہار تو نہیں دیا تھا لیکن اب قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں یہ بتائیے گا کتنی ہو گئی ہیں مختلف جو موڈلز ہیں ان کی قیمت اور کاروباری اخلاقیات کے کیا منافی نہیں ہے یہ فیصل جس کمپنی کے اشتہار کے بارے میں اپنے بات کی وہ شکینی طور کے پروسط انہیں نے کہا تھا کہ ہم اپنی گاڑیوں کی قیمتوں کی مزید گاڑیوں کو فروخت کا حوالے سے ہم نے فیصلہ کیے کہ نہیں کی جائیں گی چونکہ ڈالر کی قدر میں اضافہ اور ایڈ کمپنی تیہ کر رہی ہے کیا کرنا ہے اس کمپنی نے بھی کچھ دن بعد پھر ایک اور ایڈ جاری کیا تھا جس کے نتیجے میں انہیں قیمتوں کو بڑھا دیا تھا اسی مہینے کے حد تک کچھ سارفین کو یہ بینیفٹ ملا تھا جو بوکنگ کروا چکے تھے اپنی قیمت پوری ادا کر چکے تھے ان کے اوپر اضافہ لاغو نہیں کیا گیا تو اس کے بعد انہیں کہا جی کہ آپ جو آپ آئیں گے تو کمپنی ایک ڈیٹرمنٹ کر رہی ہے کہ کتنا ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو اس کے مطابق آپ کے لئے گاڑیوں کی امتوں میں اضافہ ہوگا ابھی اس کمپنی کی جانب سے تو افیشل اناؤنسمنٹ نہیں ہو لیکن پاک سزوکی کے جانب سے یہ اناؤنسمنٹ کر دی گئے کہ انہوں نے اپنی کاروں کی قیمت میں ڈالر کی قدر میں اضافہ کی بنیاد کے اوپر چالیس ہزار پہ تک انہوں نے اضافہ کر دیا ہے اس اضافہ کو یکم نومبر دوہزار اٹھارہ سے لاغو کر دیا گیا ہے پاک سزوکی کمپنی کی اس تفصیلات کے مطابق جو ان کی ویگن وی ایکس ال کمپنی ہے اس کی قیمت بارہ لاکھ چونتری ہزار سے بڑھا کر بارہ لاکھ چوہتر ہزار کر دی گئی ہے وی ایکس آر کی قیمت گیارہ لاکھ چولیس ہزار سے بڑھا کر گیارہ لاکھ چوراسی ہزار کر دی گئی ہے سزوکی سویفٹ کی قیمت چودہ لاکھ پچھتر ہزار پیسے بڑھا کر پندرہ لاکھ پندرہ پندرہ ہزار کر دی گئی ہے سوزوکی کلٹس کی قیمت تیرہ لاکھ چالیس ہزار سے بڑھا کر تیرہ لاکھ اسی ہزار کر دی گئی ہے یہ وہ کمپنی ہے سوزوکی جس کا جو ہمارے میڈل کلاس کے ہے وہ ان کی گاڑیوں کو خریدنے کو ترجیح دیکھے جو کہ انہی کے رینڈ میں یہ گاڑیاں آتی ہیں لیکن دوسری جانب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے پروگرام میں یہ معاملہ ٹیک اپ کیا اور اس کے بعد مسابطی کمیشن اور پاکستان نے بزابطہ ہیرنگ کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ جاری کیا ایک سٹڈی کنڈکٹ کروائی کہ پاکستان میں گزشتر ڈیٹس سے دو سالوں کے دوران یہ ایک رجحان بن چکا کہ ہر دو سے تین ماہ کے بعد گاڑیوں کی قیمت میں اس بنیاد کے اوپر اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ جی ڈالر کی قدر بڑھ گئی ہے جبکہ بیشتر کمپنی جس کے اندر انڈسٹویٹا موٹر شامل ہے ہونڈا ایٹلس شامل ہے پاک سزوکی شامل ہے یہ ان کی جو گاڑیاں جو ان کی جو پارٹس اگر یہ جپان سے امپورٹ بھی کرتے ہیں تو وہ جیپنیز جن کے ساتھ اس کی قیمت منسلک ہے ڈالر کے مقابلے میں جیپنیز جن کی قدر میں بہت کم اضافہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ان گاڑیوں کی قیمتوں کو ڈالر کی قیمت میں اضافہ کے ساتھ منسلک کر کے قیمتوں میں ہر دوسری سے تیسری مہینے میں اضافہ کر دیا جاتا ہے مصابتی کمیشن آف پاکستان نے جو سٹڈی کے بعد بزابطہ طور کے اوپر اپنی ریکمنیشن وفاقی حکومت کو ارسال کی تھی اگر وہ وزارت سنت و پیدوار کے متلکہ حکام اس مصابتی کمیشن آف پاکستان کی صفاشات پر ہم اپنی سٹڈی کا جائزہ لیں تو اس کے اندر واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ڈالر کی قدر میں اضافہ کی آرڈ کی اوپر یہ پاکستان میں کاریں تیار کرنے والی کمپنیاں کاروں میں قیمت کا اضافہ نہیں کر سکتی ہر سال کن کی ایک اپنی پروجیکشن ہوتی ہے اس کے مطابقی قیمت کا تعیون کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر ماہ جس طرح پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کا تعیون ہوتا ہے عالمی مارکیٹ میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں متعاری چڑھاؤں کے نتیجے میں اگلے مہینے کی پہلی طریق سے حکومت اپنی مصنوعات کی قیمتوں پر نظر سانی کرتی ہے گاریوں کی قیمتوں کا معاملہ بہت مختلف ہے مسابدی کمیشنر پاکستان نے وزارت سنت و پیدوار کوئی سفاریت کی کہ ان کمپنیوں کو روکا جائے کہ ڈالر کی قدر میں اضافہ کی آرڈ میں گاریوں کی قیمتوں میں اضافہ نہ کریں اس کے سال گاریوں کے جو موڈلز ہیں انہیں انہی صرف اپ گریڈ کیا جاتا ہے بلکہ اس کے اندر بہت سی نئی ٹکنالوجی متعاریف کروائی جاتی ہے اور پاکستان کے اندر وہ کار جس کی قیمت چار لاکھ روپے تھی وہ چار لاکھ سے بڑھ کے آٹھ لاکھ تک پہنچ چکی ہے لیکن اس کے فیچرز میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی گئی اس کو میار کو بہتر نہیں بنایا گیا اس گاری کے ڈرائیو کو سہل اور آرام دے نہیں بنایا گیا تو لہٰذا کسی نے کسی ادارے کو ان گاریوں کی جو تیار کرنے والے کمپنی کی کار کردی کو مدہ نظر رکھنا چاہیے اور اس کار کردی کو مدہ نظر رکھنے کے لیے ایک ادارہ موجود تھا جس کا نام تھا انجینئنگ ڈیولپنٹ بورڈ سابق پرنسٹر پرائم نسٹر فاز انفار صاحب نے اس ادارے کو تحلیل کر دیا تھا موجودہ حکومت اب اس ادارے کو دوبارہ فعل کرنے جا رہی ہے جب تک ان کمپنی کے اوپر چیک ان بیلنس نہیں ہوگا مسابدی کمیشن اور پاکستان کو جب تک ڈریکشن نہیں دی جائے گی کہ ایسی کمپنی جو بلا جواز اور گٹ جوڑ کے کر کے قیمتوں میں اضافہ کرتی ہیں اب پاک سزوکی نے کی ہے اگلے ایک سے ڈیڑھ مارک اندر دیگر دو کمپنی بھی اپنی کاریں مہنگی کر دیں گی تو ایک بڑے طریقے کے ساتھ پلین کر کے کاروں قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے مسابدی کمیشن اور پاکستان وزارت سنت و پیداوار اور اس کے ساتھ انجیننگ ڈیویلپنٹ بورڈ کو یہ رول دینا چاہیے کوئی اس معاملے کی تحقیقات کرے اور ان کاروں کی قیمتوں میں اضافہ کو اینول بیسیس کے پر ریویو کرنے کوئی نہ کوئی نہ کوئی میکنزم وضع کرنا چاہیے بجائے اس کے دو سے تین ماہ بعد آپ کاروں کے قیمت میں اضافہ کر دیں جامعے طریقے کار بھٹی صاحب ایک سامنے آنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر کی قدر بڑتی ہے قیمت زیادہ ہو جاتی ہے ڈالر ڈالر گھٹا ہے تو پھر قیمت کم نہیں ہوتی ہے ہوتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا عالمی تجارت میں درجہ بندی کا حساب کتاب بڑے الارمنگ فگرز ہیں آپ کی خبر میں کتنا شیئر ہے پاکستان کا عالمی تجارت میں اب اس سے پہلے کتنا تھا اور علاقائی تجارت میں کتنا شیئر ہے جی آج سے پانچ سال پہلے پاکستان کا عالمی تجارت میں جو حصہ ہوتا تھا وہ تین فیصد اور دو فیصد کے درمیان رہتا تھا اب یہ پچھلے سال ایک اشاریہ نو تین فیصد ہو گیا اور اب اس سال یہ ایک اشاریہ چھ پانچ فیصد ہو گیا ہے اور علاقائی تجارت جو ہے اس میں بھی پاکستان کا جو حصہ ہے وہ سات اشاریہ تین فیصد سے کم ہو کر اب پانچ اشاریہ آٹھ تین فیصد ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پاکستان کو ڈالر کی قیمت بڑھنے کا نسان ہوا ہے وہ چونکہ دوسرے ممالک کو نہیں ہوا جو ان ممالک کو ٹریڈ کرتے ہیں جہاں پاکستان بھی کرتا ہے لہذا ان کی پوزیشن بہتر ہو گئی پاکستان کی کم ہو گئی پاکستان کو اب باہر سے جو خام مال آتا ہے جس سے ایکسپورٹ کی اشاہ بنتی ہیں وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں لہذا پاکستان کمپیٹ نہیں کر بارہ بار کی دنیا میں ڈالر کے علاوہ بھی ایک مسئلہ ہوا کہ پاکستان نے جو معاہدے کی ہے زیرو ڈیوٹی کے اور کم ڈیوٹی کے مختلف ممالک کے ساتھ جو کے بائنڈنگ ہیں اس کی وجہ سے ان ممالک سے جو تیار اشاہ آ رہی ہیں ان کی قیمتے کم ہیں اور جو خام مال ایکسپورٹ کی اشاہ بنانے کے لیے آ رہا ہے ان کی قیمت بڑھ گئی ہے ڈالر کے وجہ سے اور ان معاہدوں کے وجہ سے پھر جو چین کینیڈا امریکہ برطانیہ فراز جرمنی اٹلی سپین روس برازیل اور ہالنڈ ان ممالک کو جو ہماری برامداد ہوتی تھی وہ اب مسلسل کم ہو رہی ہیں اس کے علاوہ پاکستان وشتی اشا کے جو ممالک ہیں پانچ ان کو جو برامداد کر رہا تھا وہ بھی پہلے سے کم ہو گئی ہیں گارمنٹس چمڑا سرجری کے حالات سپورٹس گوڈز ٹیکسٹائل کے شاہ اور مادنیات کی جو برامداد ہیں یہ خاص طور پر کم ہوئی ہیں علنکہ ان کو زیرو ڈیوٹی اور ٹیکس ریٹ کم کرنے کے پیکجز بھی دی جا چکے ہیں وزارت تجارت جو ہے اب وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہر ایک آئیٹم کی مخصوص جو کمی ہے برامداد کی اور اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان کو نوٹ کیا جائے اور پیش کیا جائے جو میں نے آپ کو یہ فگرز اور یہ حالات بتائے ہیں یہ عبدالرزاد دعوت صاحب جو ہیں جو تجارت کے مشیر ہیں وزیراعظم کے ان کو بتائی جا چکی ہیں اب جو وجوہات بتائیں گے ان میں چمڑے ٹیکسٹائل گارمنٹس سرجری سپورٹس اور دیگر جو اشیاء ہیں اور مادنیات ان کی جو سپیسیفک وجوہات جب سامنے آئیں گی تو ان کے لیے ایک پیکج بنایا جائے گا سرمایہ کاری جو ان شعبوں میں کم ہوئی ہے اس کی وجوہات کے ساتھ ساتھ اب یہ بتائے جائے گا حکومت کو کہ ان کی اب برامداد برانے کے لیے ان کا جو خام مال ہے اس کو سستہ کی طرف کیا جائے سکے گا اور جو انڈسٹری ہے اس کو ٹیکنالوجی دینے کے لیے کیا کیے جائے گا ٹیک بہت شکریہ اکرام ہوتی صاحب آپ تفصیلی بتا رہے تھے کہ پاکستان بھی تجارت میں شیئر مزید کم ہو گیا ہے اور انتہائی الارمنگ یہ عداد و شمار ہیں علاقائی تجارت میں بھی پاکستان سات اشاریہ تین سات فیصد سے کم ہو کر پانچ اشاریہ آٹھ تین فیصد پہ آگیا ہے بہت شکریہ ہوتی صاحب آپ کا بھی بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے موسیقی